السلام علیکم دوستو نماز اہم ترین عبادت ہے اور ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا یہ اسلام کی علامت ہے اور دین کا ستون ہے گناہوں کی معافی دل کو نورانی بنانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں لیکن افسوس ہے کہ نماز جتنی اہم ہے ہمارے زمانے میں اتنی ہی اس سے غفلت اور لاپرواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز چھوڑنے والوں کی مضمت اور ان پر بہت سخت وعید وارد ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا اور اگر فرض نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال کا حساب ہوگا اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا زخیرہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے تانکے اگر فرضوں میں کچھ کتا ہی نکلے تو وہ نفلوں سے پوری کر دی جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اعتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا اعتمام نہ کرے اس کے پاس نہ کوئی حجت ہوگی نہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ اور قیامت کے دن اس کا حشر کارون حامان فرون اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا علماء نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجوہات سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان کافروں میں پائی جاتی تھی یعنی مال، حکومت و سلطنت، وزارت اور تجارت لہٰذا اکثر نمازوں میں سستی، مال و دولت میں مشغولی کی وجہ سے ہو تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر نماز چھوڑنے کی وجہ حکومت و سلطنت ہے تو فرون کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر ان کی وجہ وزارت ہے تو حامان کے ساتھ اور تجارت میں مشغولی ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا جو مکہ میں کافروں کا تاجر تھا جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے پھر ایسی نماز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگے گی اور وہ نماز نمازی کو یوں دعا دیتی ہوئی جاتی ہے اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسی تُو نے میری حفاظت کی اور اگر بندہ نماز کو غیر وقت میں پڑھتا ہے تو وہ اس حال میں اوپر جاتی ہے کہ وہ تاریخ ہوتی ہے آسمان تک جاتی ہے تو وہاں سے پرانے گیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے موں پر مار دی جاتی ہے اور نمازی کو یوں بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے بھی یوں ہی ضائع کرے جیسے تُو نے مجھے کیا ہے حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال اور دولت سم چھین لیا گیا ہو یعنی اگر آدمی سے اس کا مال اور بال بچے سم چھین لیا جائیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے تو جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں اس کو ہوگا ایسا ہی صدمہ نماز چھوڑنے میں ہونا چاہیے کیونکہ نماز کا ضائع کرنا بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے اور آدمی جس قدر اپنے مال بچہ اور مال و دولت کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ نماز کے ضائع ہونے سے ڈھرنا چاہیے صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جذب رضی اللہ عنہ کی طویل خواب والی حدیث میں فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم ایک لیٹے ہوئے آدمی پر پہنچے اور ناگہانی صورت والا ایک بڑا شخص اس پر بہت بڑا پتھر اٹھائے کھڑا تھا جب وہ پتھر کو اس کے سر پر مارتا تو پتھر اس کے سر کو کھولتے ہوئے دور جا کر گرتا وہ پتھر کے پیچھے جاتا اور اس کو پکڑ کر لاتا ابھی وہ اس کے پاس واپس نہ پہنچتا کہ اس کا سر پہلے جیسا ہو چکا ہوتا پھر وہ لوٹ کر اس لیٹے ہوئے آدمی کے پاس آتا اور جیسے پہلی بار اس کے ساتھ کیا تھا ویسا ہی کرتا اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ اس آدمی نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد چھوڑ دیا اور فرض نماز کے وقت سویا رہا چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے اور ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں لہٰذا نماز بہت اعتمام سے اور توجہ سے باجماعت ادا کرنی چاہیے بغیر موتبر عذر کے جماعت ہرگز نہ چھوڑنی چاہیے اور پوری نماز آرام و اتمنان سے ادا کرنی چاہیے جلدی جلدی نہ پڑی جائے اور جس طرح اپنے مقام پر باقاعدہ نماز ادا کرنی چاہیے اسی طرح سفر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے بعض خواتین و حضرات سمجھتے ہیں کہ سفر میں نماز ماو ہے اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے یہ ناجائز اور بڑا گناہ ہے کیونکہ سفر کی وجہ سے فرض نمازوں میں قصر ہوتا ہے لیکن نماز ماف نہیں ہوتی اللہ پاک سب مسلمانوں کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمين